سبق اخلاقِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصنف مولانا شبلی نومانی ہے جن کی تاریخِ ولادت 1857 اور وفاق 1914 عیسوی ہے مولانا شبلی نومانی بیق وقت ایک شاعر عدیب، فلسفی، قانوندان، ماہرِ تعلیم، عالمِ دین اور موررخ تھے آپ کا پورا نام محمد شبلی شمس العلماء آپ کا خطاب تھا اور آپ کے نام کے ساتھ نومانی امامِ آزم ابو حنیفر رحمت اللہ علیہ سے عقیدت کی وجہ سے خود اضافہ کیا تھا آزمگرد ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ابتدائی تعلیم وہیں کے ایک مدرسے سے حاصل کی سر سید احمد خان نے آپ کو علیگر کالج میں عربی کا استاد مقرر کیا اور یہی سے آپ کی تصمیح کی زندگی کا آغاز ہوا آپ نے مصر، ترکی، روم اور شام کے سفر بھی کیے ترکی کے سلطان نے آپ کو تمغہِ مجیدی عطا کیا آپ کی طرزِ تحریر کی نمائیں خصوصیات میں رنگینی، رانائی اور حسن و زیبائش تھی آپ کا دور مسلمانوں کی ضبو حالی کا دور تھا اس لئے ان کی تحریروں میں اہم خصوصیت اصلاف کے دینی، سیاسی، تہذیبی کارناموں کا تعرف کرانا وہ مسلمانوں کے کارنامے بیان کر کے ان میں جوش، حمت، حوصلہ اور ولولہ پیدا کرنا چاہتے تھے ان کی تمام تحریریں ایک خاص مقصد کے تحت لکھی گئیں ان کی تصانیف سے ان کے متعلق تحقیقی انداز اور علمی بصیرت کا بھرپور تاثر ملتا ہے انہوں نے اپنی تاریخی تنقیدی اور عدبی تصانیف میں اپنی کاوشوں کا حق پوری طرح سے ادا کیا ان کی بلند پایا تصانیف میں المامون، سیرت النومان، الفاروق، الغزالی، سوانہ مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بلند پایا کتابیں موجود ہیں سبق کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں خندہ، ہستہ ہوا، شگفتہ، کھلا ہوا نرم ہو یعنی بہت اچھی آدات، خوش خلقی عیب جو، عیب دھونڈنے والا یا نکتہ چینی کرنے والا عیب گیری یہ بھی جو ہے عیب دھونڈنے کے معنیوں میں سمال ہوتا ہے یہ لغ نرم طبع، نرم مزاج یعنی طبیعت میں نرمی ہونا مروب، کسی کے روب میں آنا اظہار تشکر، شکریہ کا اظہار کرنے کی عادت بطانت، سنجیدگی اور بردباری کو، وقار کو کہتے ہیں مسافہ کرنے کا مطلب ہے ہاتھ ملانا ہم رکام، ہم سفج یا سواری کے ساتھ ہونا سجدہ گاہ، سجدہ کرنے کی جگہ قدم رنجہ فرمانا یعنی تشریف لانا باریابی، خدمت میں حاصل ہونا یکجہ، اکٹھے یا ایک جگہ پندہ جبی، کش مزاج مہربان طبع، یعنی طبیعت کے اندر بہت نرمی ہونا بہت شفیق مزاج ہونا تنگ گیر، سختی کرنے والا راست گو، سچ و حق بات کرنے والا دفتن، اچانک، آغوش پروردہ، زیرے سایا پلا ہوا تناول کا فرمانا یعنی کھانا کھانا خاطر شکنی، کسی کا دل توڑنا ہم نشینوں، ہم صحبت، مساہب، دوستوں کے ساتھ تامل، تضبزت کو کہتے ہیں، ہچ کے چاہٹ کو کہتے ہیں ازن، اجازت ماننے کے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے زافران ایک خوشبودار پودے کا نام ہے پیش دستی، پہل کرنا، سبقت لینا سبق کے اہم نقاط دیکھئے اس میں آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ میں نے ہر پیراغراف کو کہ جو اہم نقاط ہیں ان کو میں نے یہاں پر بیان کیا ہے اب میں ان کی وضاحت کر رہی ہوں آپ جو ہے صفحہ نمبر دس سے دیکھئے جو آپ کے صفحہ نمبر دس پر پہلا پیراغراف ہے جس میں حضرت خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان کیا گیا ہے جنہوں نے حیات تیب رسل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ آپ نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد پچیس برس تک جو ہے وہ آپ کی خدمت زوجیت میں رہی تھی یعنی آپ کا ان کا ساتھ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ تقریباً پچیس سالوں تک تھا وہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ صلح رہمی کرتے تھے جو لوگ اپنا قرض ادا نہ کر سکتے تھے ان مقروضوں کا قرض کی ادائیگی کیا کرتے تھے غریبوں کے آنت کرتے تھے یعنی غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے بہمانوں کی زیافت یعنی ان کے خاطر سوازوں کا خاطر داری کا احتمام کیا کرتے تھے اسی طرح سیکنڈ پیرا میں آپ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت و اخلاق سے متعلق جو فرمان ہے وہ بتایا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کبھی کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی آپ نے کبھی بھی کسی کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا بلکہ ہمیشہ افو درگزر سے کام لیا اور جو ہے بدلہ لینے کی طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود آپ نے کبھی اپنی جانی دشمنوں کے ساتھ بھی برا سلوک نہ کیا بلکہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ایک مثال قائم کی کہ آپ نے اپنے بترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا پیراگراف نمبر تین میں دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افو درگزر کی صفت جو ہے اس کا بیان کیا گیا ہے کہ کبھی آپ نے جو ہے کسی بھی غلام لونڈی عورت یا جانور کو تکلیف نہیں دی کبھی ہاتھ سے مارا نہیں کبھی کسی کے درخواست رد نہیں کی یعنی کسی نے اگر آپ کے آگے سوال کیا تو آپ نے جو ہے ہمیشہ پوری کوشش کی کہ اس کے سوال کو پورا کریں اور جب بھی آپ گھر میں تشریف لائے کرتے تھے تو ہمیشہ ہستے ہوئے مسکراتے ہوئے جو ہے وہ گھر میں تشریف لاتے تھے اور اس طرح بات جو ہے وہ گفتگو فرماتے تھے کہ اگر کوئی جو ہے اس کو یاد رکھنا چاہے تو بہت آسانی یاد کر سکتا تھا اسی طرح سے صفحہ نمبر گیارہ پر دیکھئے پیراگراف نمبر چار میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و آدات کے بارے میں سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدات کیسی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا کہ آپ ہندہ جبی تھے یعنی بہت جو ہے آپ کا چہرہ شگفتہ تھا ہستے مسکراتے ہوئے رہتے تھے نرم کو تھے یعنی آپ کے مزاج میں بہت نرمی تھی بہربان طبع تھے آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہت ہی اس میں شفقت تھی لوگوں کے لیے محبت تھی سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے یعنی کبھی کسی کے لیے جو ہے اپنے دل میں کوئی برائی نہیں رکھتے تھے کبھی کسی کے لیے کوئی برا کلمہ اپنے موں سے نہیں نکالتے تھے بلکل اسی طرح سے پیراغراف نمبر پانچ دیکھئے صفحہ نمبر گیارہ کی آخری چار لائنیں اس میں ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش پروردار تھی یعنی آپ کے زیرے سایہ جو ہے وہ ان کی پرورش ہوئی تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدات کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ آپ بہت نرم ہوتے کسی کی توہین روانہ رکھتے تھے یعنی کبھی کسی کی بیزتی نہیں کیا کرتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی شکر کا اظہار کرتے تھے اور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جس قسم کبھی آ جاتا اگر پرسند نہ بھی ہوتا تو کبھی کھانے کو گرا نہ کہتے اور جو ہے اس کو خوش دلی کے ساتھ کناول فرما لیتے یعنی کھا لیتے تھے صفحہ نمبر بارہ پر دیکھئے پیراگراف نمبر چھے حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اتنی محبت رکھتے تھے کہ جب بھی جو ہے وہ ان کی خدمت میں آتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور خوشی کا اظہار مسکرا کرتے تھے اگلے پیراگراف میں دیکھئے پیراگراف نمبر ساتھ جس میں آپ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب مجلس کے طریقے یعنی محفل میں کس طرح سے بیٹھنا چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ طریقے بھی سکھائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی ان کا معمول تھا کہ کسی سے ملتے تھے تو ہمیشہ پہلے خود سلام و مطافہ کرتے تھے یعنی اس سے ہاتھ ملایا کرتے تھے اور اگر کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہو تو جب تک وہ اپنی بات ختم نہ کر لیتا تھا آپ کسی جلد بازی کا اظہار نہ کرتے تھے بلکہ مخاطب کی بات ختم ہونے کا انتظار کرتے تھے اور اسی طرح جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو کوشش کرتے تھے کہ ہمیشہ دوسروں کو جگہ دیں ایسا نہ ہو کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام سے بیٹھ جائیں اور دوسروں کو آپ کے بیٹھنے سے تکلیف ہو تو یہ کرنا آداب مجلس کے خلاف ہے اور یہ ہمیں صیرت تیبست سے یہ سبق ملتا ہے اگلا پیراغراف دیکھئے صفحہ نمبر آٹھ پر سوری پیراغراف نمبر آٹھ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحاب بن عبادر رضی اللہ عنہ سے ملے گئے تو واپس آتے ہوئے انہوں نے اپنے صحابداد قیس کو آپ کے ہمراہ کر دیا کہ وہ ان کے ساتھ جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات جو ہے وہ پسند نہ آئی کہ آپ خود تو اونٹ پر سوار ہوں اور جو ہے وہ ان کے صحابداد قیس جو ہے وہ پیدل چلے تو آپ نے ان سے کہا کہ یا تو پھر جو ہے میرے اونٹ پر سوار ہو جاؤ ورنہ جو ہے واپس چلے جاؤ تو انہوں نے جو ہے واپس جانے کو تذجی دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے اشان میں گستاخی کرنا گوارہ نہ کیا یعنی یہ ادب کی مثال تھی اسی طرح پیراغراف نمبر نو میں دیکھئے کہ بادشاہ نجاشی کے ہاں سے سفارت آئی یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لئے آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ ان کی خود خاطرداری کی ان کی خاطرداری کا احتمام کیا حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جو ہے فرمایا کہ ہم یہ خدمت خود انجام دے لیں گے لیکن جو ہے آپ ان سے بادشاہ نجاشی سے بہت محبت کرتے تھے لہٰذا آپ نے جو ہے وہاں سے آئے ہوئی لوگوں کی جو ہے کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار اس طرح سے کیا کہ ان کی خاطرداری کا بھرپور انتظام کیا اسی طرح سے صفحہ نمبر تیرہ پر دیکھئے پیراغراف نمبر دس عطبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہا کا واقعہ ہے جو اصحابِ بذر میں تھے یعنی جنگِ بذر میں شامل تھے ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا یعنی جو ہے نظر ان کی کمزور ہو گئی تھی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں آ کر یہ درخواست کی تھی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو کمزور بینائی کی وجہ سے میرا مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ اگر میرے گھر پہ آ کر دو رکعہ نماز پڑھنے تو اسی جگہ کو سجدہ گاہ بنا لوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرمائی ان کے گھر تشریف لے گئے اور جو ہے وہاں جا کر ایک جگہ پر دو رکعہ نماز آدھا دی پیرا گراف نمبر گیارہ میں دیکھئے جس میں آپ کو ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک دفعہ حضرت ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی تو جو ہے جب آپ جا رہے تھے دعوت میں تو آپ کے ساتھ کل پانچ آدمی تھے راستے میں ایک اور شخص جو ہے وہ آپ کے ساتھ آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگی کہ اگر جو ہے آپ کو ناگوار ناگوزرے تو میں ان صاحب کو بھی دعوت میں ساتھ لے چلوں ورنہ انہیں رخصت کر دیا جائے تو ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ ان کو بھی ساتھ لے آئیں تو بھی اس طرح جو ہے آپ پھر اس شخص کو بھی اپنے ساتھ لے کر دعوت میں گئی صفحہ نمبر تیرہ کی آخری لائن سے دیکھئے پیراغراف نمبر بارہ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو آپ فوراں ہی اس کے موپر اس ناپسندید کی کا اظہار نہ کرتے بلکہ جو ہے لوگوں کی دل آزاری سے بچتے تھے ایک دفعہ جو ہے اس میں واقعہ بتایا گیا ہے آپ کو کہ ایک صاحب جو ہے وہ اپنے کپڑوں کو رنگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی تو آپ نے جو ہے ان کے موپر تو نے کچھ نہ کہا لیکن بات میں لوگوں سے کہا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ وہ اس لنگ کو دھوڑا لیں صفحہ نمبر چودہ پر دیکھئے آپ کا پیراغراف نمبر تیرہ میں ہے کہ ایک دفعہ جو ہے ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ شخص جو ہے اس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے خائف رہتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں جب وہ آپ کے پاس آیا تو اس سے بہت نرمی سے گفتگو فرمائی یہ جو تھا آپ کا اس پورے سبق کے اہم نقاط جو ہے وہ آپ کو اس میں بتائے گئے تھی یہاں پر آپ کو جو ہے اس پورے سبق کا خلاصہ بتایا گیا ہے کہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا شبلی نومانی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ بیان کیے ہیں اور آپ کی آئیلی و سماجی زندگی یعنی آپ کی جو گھریلو زندگی ہے اور معاشرتی زندگی ہے اس کے کچھ واقعات جو ہے اختصار کے ساتھ یعنی مقتصراً بیان کیے گئے ہیں اور آپ نرم کو تھے کچھ مزاج تھے مہربان طبا تھے یعنی آپ کی آداز بہت اچھی تھی اب جو ہی کرتے نہ کسی سے انتقام لیتے اسی طرح جو ہے آپ کو بتایا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ وقار و مطانع سے گرتگو فرماتے سلام و مسافہ کرنے میں پہل کرتے اور پھر باشا نجاشی کا جو واقعہ ہے وہ بھی آپ نے جو ہے تھوڑا سا مقتصر اس میں جو ہے بیان کر دینا ہے خلاصے میں اور اسی طرح غرض یہ کہ آپ کی ذات پاک مجموع اخلاق تھی حصہ مشک میں دیکھیں پہلے قصد الانتقابی سوالات یہاں پر آپ کو جو ہے چوائس دی گئی ہے ہر خالی جگہ کے ساتھ جو ہے آپ کی چار آپشنز دیئے گئے ہیں جس میں آپ نے صحیح آپشن پر ٹک لگانا ہے تو آپ جو ہے یہ لیسن کے جب گرڈنگ کریں گی یا اس کا جو قلاصہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ نے اس سوال کو حل کرنا ہے اگلا سوال ہے آپ کا درجہ دیل خالی جگہیں دوست الفاظ سے پر کیجئے یہ بھی جو ہے آپ نے سبق میں آپ کو جو ہے یہ تمام معلومات دی گئیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی نے تفصیل سے نہیں بیان کیے آپ نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا اپنے نفس سے تین چیزیں آپ نے بلکل دور کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پیش دستی فرماتے اور ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے صفارت آئی اسی طرح سے آپ پر اگلا سوال ہے کہ دورست بیان پر ٹک کا نشان لگائیے تو یہ سارے جملے بھی جو ہیں وہ آپ کے آپ نے پڑھے ہیں اس میں اور اسی کو دیکھتے ہوئے آپ نے جو ہے اس پر صحیح اور غلط کے نشان لگانے ہیں ہوم ٹاسک میں آپ کو سوال جو کرنا ہے وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ سوال نمبر ایک کا جز علیف پر ہی تحریر کرنا ہے سوال نمبر ایک آپ کا جز صفحہ نمبر پندرہ پر دیا گیا ہے اس کا جز علیف بے جین ڈال اور ہی یہ آپ نے پانچوں کرنے ہیں اور یہ سارے جو ہیں میں نے اس کے پیراغراف منشن کر دیئے ہیں کہ حضرت قطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہے کس پیراغراف میں ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی طرح جریر بن عبداللہ کا اور ہند بن ابی حالہ کا اور حضرت عقبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو آپ کو ان پیراغراف میں جو ہے وہ ان سوالوں کے جواب بہت سانی مل جائیں گے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو اس سبق پہ سمجھنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا چھتاک